ہم نے ہمیشہ قومی مفاد کو اپنے سیاسی مفاد پر ترجیح دی اس وقت بھی ہمارے اولین ترجیح معاشی استقام یا اسٹیبلیٹی ہے ہماری معیشت کا ایک بنیادی مسئلہ یہ رہا ہے کہ اکثر معاشی ترقی کی شرعہ تین یا چار فیصد کے درمیان رہتی ہے جو ہماری آبادی کے اضافے کی شرعہ کے مطابقت نہیں رکھتی اس کے بلک جب معاشی ترقی کی شرعہ پانچ یا چھے فیصد کے اوپر جاتی ہے تو کرنٹ اکاؤنڈ ریفیسٹ کا خسارہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو چلانے کے لیے امیر طبقے کو مراد دیتے ہیں جس سے درامت بڑھ جاتی ہے جبکہ برامدات وہیں کھڑی رہتی ہیں یہی وجہ یہی پچھلے سال بھی ہوا اسی لیے ہمیں کوئی نئی سوچ اپنانی ہوگی